آپ چلو ہاتھ پہ سب دباؤں گا سر پہ تیل بھی لگاؤں گا لیکن شریعت میں غلط کرو گے تو نہیں بخشوں گا اس نے بجایا ہے وہ توبہ کرے مجھ سے نہیں اللہ و رسول سے اس کے لئے چاہاں شرعی قدم مجھے اٹھانا پڑے چاہاں قانونی قدم اٹھانا پڑے میں اٹھاؤں گا آپ کو توبہ کرنے کے ساتھ جرمانہ آدھا کرنا ہوگا سجا کے نکاح نکاح ہو تو شادی کے نام پڑھ دیجے ولیمہ ہو تو ولینے کے نام پڑھ دیجے ارے ناچ گانے کا یہ مسلمان اتنا شوقین ہو گیا اتنا شوقین کہ کل تک تو شادی بیعہ چلے میں ناچ گانا ہوتا تھا اب تو ولیوں کے عرص جلوس و سندل میں بھی دیجے بجایا جاتا ہے بینا دھول کے مزا نہیں آتا بینا تبلے کے مزا نہیں آتا بینا ہرمونیم کے مزا نہیں آتا کل تک تو شادی بیعہ میں یہ خرافات ہوتے تھے اب تو بارمی کے موقع پر گیاروی کے موقع پر جلوس کے موقع پر سندل کے موقع پر یہ ناچ گانا ڈھول گاجا باجا ہارمونیم تبلہ یہ ساری چیزیں اے مسلمانوں یہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرما دیا یہ مزا میر جو ہیں میں اسے مٹانے کے لئے زمین پر آیا ہوں میں اس کو مٹانے آیا ہوں میوزیکل انسٹرومنٹس کو آقا فرماتے ہیں میں مٹانے آیا ہوں اے سرکار مدینہ کے پیتبانو آقا فرمایا میں مٹانے آیا ہوں ہم بجا رہے ہیں کیا آقا راضی ہوں گے اس شادی میں اللہ برکت دے گا کیا وہ شادی سنت کے مطابق ہو رہی ہے آج کتنے خرافات ہیں اور میں کہتا ہوں صرف انہی موقع پر نہیں اگر آج ہم نے ان تمام چیزوں سے توبہ نہ کی ہم نے ان تمام چیزوں کو نہ چھوڑا آنے والے بیس پچیس سالوں کے بعد ہماری اولاد اتنی آدھی ہو جائے گی اتنی آدھی ہو جائے گی بائیس سال کا جوان بیٹا اپنے باپ کو قبر میں دفن کر کے گھر آئے گا آنے کے بعد دیجے لگا کر بیٹھے گا لوگ کہیں گے تجھے شرم نہیں آتی تیرے باپ کا انتقال ہوا ہے اور آج تُو دیجے بجاتا ہے وہ کہے گا میں باپ کے غم میں دیجے بجاتا ہوں خوشی میں تھوڑی نہ بجاتا ہوں یہ تو باپ کے غم کو بھلانے کے لئے بجا رہا ہوں جیسے ایک شرابی جو شراب کی لکھ پڑ جائے تو کم میں بھی شراب پینے کا بہانہ ہوتا ہے خوشی میں بھی شراب پینے کا بہانہ ہوتا ہے بچہ پیدا ہوا تو شراب پیے گا مس کیریج ہو گیا تو شراب پیے گا بچہ اسکول میں پاس ہو گیا تو شراب پیے گا بچہ اسکول میں پھیل ہو گیا تو شراب پیے گا نوکری لگ گئی تو شراب پیے گا انٹرویو میں پھیل کر دیا گیا تو شراب پیے گا کہیں رشتہ تیہ ہو گیا تو شراب پیے گا رشتہ ٹوٹ گیا تو شراب پیے گا کاروبار میں منافع ہوا تو شراب پیے گا کاروبار میں نقصان ہوا تو شراب پیے گا جب عادی ہو جاتا ہے کوئی آدمی وہ اپنی لط کو پورا کرنے کے لیے صرف بہانیں تلاش کرتا ہے صرف مواقع تلاش کرتا ہے اسی طرح آج جو حقیقے سے لے کر چلے سے لے کر ولینے تک ڈول گاجہ باجہ کرتے ہیں اگر آج انہوں نے توبہ نہ کی اگر انہوں نے آج اس پرائی کو اپنے معاشرے سے نہ نکالا تو تیار رہنا کل جب تم مروں گے وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا بیٹا غم کے نام ہماری چیڑی چل رہی ہے تو لڑکا صرف بہو کی سنتا ہے میری نہیں سنتا تم نے جب شیطان کو دعوت دیا ہے تو شیطان مالا کریں گے کس نے کیا بلاو بلاو بلاو